بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویوز میرے یوٹیوب چینل میں ہوں زواری الرحمن اور بات کروں گی نور مقدم قدر کیس کے وارد سے بڑی اہم قسم کی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹس وہ سامنے آئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج زاکر جعفر کی جو درخواست زمانہ تھا اس پر سماعت ہونا تھی اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن اس سے پہلے کچھ مزید ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پر بات کرنا ضروری ہے کچھ مصروفیار کے وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ مس ہو گئی اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کیس سے جوڑی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہ اور آپ تک جو ہے وہ تمام تفصیلات پہنچتی رہیں ترہی پی ورکرز کی پریس کانفرنس کے پوراں بات ناظرین جو والدین ہیں اس درندے کے یہ اپنی درخواست زمانت کے لیے اپلائے کرتے ہیں یہ پھر سے درخواست دار کرتے ہیں زمانت کے لیے اس سارے پلان کے پیچھے جو خوفیہ قسم کا پلان بنا تھا یہ جو واردات ہوئی تھی نور مقدم کا گرہ کاٹا گیا تھا ظاہر جاپر کو ریسکیو کرنا تھا تھرپی ورکرز کی ٹیم کو وہاں بھیجنا تھا اور بیٹے کو باہفاظت نکال کر ہسپدار پہنچانا تھا یہ سارا جو پلان ہے نا یہ ایک کریمنل مائنڈ زاکر جاپر کا ہے خیر اس طرح کہ جو کھچڑیں ہیں نا وہ زاکر جاپر کے دماغ میں پکتی رہتی ہے ان کا طرح میں بیگراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ احمد جاپر اینڈ کمپنی کا ڈائریکٹر یعنی کہ اپنے والد کی کمپنی کا ڈائریکٹر اور جاپر کنسٹرکشنز کا مالک زاکر جاپر ملک بڑے بزنس مین میں ان کا جو نام ہے نا وہ شمار ہوتا ہے بڑے بزنس ملک میں بڑے بزنس مین ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے لیکن مائنڈ جو ہے نا ان کا وہ criminal ہے وہ بزنس مائنڈ نہیں ہے ہم نے پہلے بھی ناظرین ذکر کیا تھا کہ فیلحال جو یہ والدین ہے نا یہ بیٹ اینڈ ووز کی پولیسی پر چل رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہونے والا ہے بیچ میں ایک بڑی خاموشی آگی تھی ایک بریک آیا تھا شورٹ سا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ دھماکہ ہی ہوتا ہے کہ تھریپی ورکرز جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے اپنی مدلومیت کا اظہار کرتے ہیں جس کا میرے نزدیک کو یہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اب تک قوم جو ہے وہ ان کی حقیقت بہت اچھے سے جان چکی ہے ہم تمام تفصیلات اب تک پہنچاتے رہے ہیں کہ کس قسم کے جو ہے وہ منصوب بندر ہے درندے کو بچانے کے لیے نور مغدم کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی کے لیے امجد کو زخمی کرنا پڑ گیا ان کو خیر یہ جو تھریپی ورکرز کے اونر ہیں داہر زہور صاحب ان کو ناظرین اپنی عمر کبھی لحاظ نہیں ہے کیونکہ ان کے فیملی ٹرمز سے یہ جعفرز کے ساتھ جو خاندان ہے نا پورا احمد جعفر پھر زاکر جعفر زاہر جعفر درندوں کا خاندان جن میں کہوں گی ان کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز مختلف کورسز کرواتے رہے ہیں یہ جعفرز کو اور مختلف قسم کی سرٹیفکیٹس پر جاری کرواتے رہے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زاکر جعفر جو ہے وہ ایک بار پھر سے تاہر زہور صاحب اس سروسیز حاصل کرنے جاہی رہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ پاگل سابٹ کیا جائے اور ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ بہت عدد اچھا کرتا ہے اور موکے پر موجود نہیں تھا جس کے سرٹیفکیٹ انہوں نے بہ آسانی جو ہے وہ تاہر زہور صاحب سے حاصل کرنا تھا لیکن ناکام ہی ہوئی ان کو اس پلان میں اور پلان جو ہے وہ بلی طرح ناصف ناکام ہوا بلکہ جیل کی ہواب میں کھانا پڑ گئی ہے اس کیس میں جو ہے وہ پہلے ترے پہ بڑھ کر اس کی درخواہت زمانت آلریڈی منظور ہو چکی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ میڈیا جو ان سے کوشش کر رہا تھا اس کے جواب نہیں دے سکے اور بڑی مظلومیت سے اور معصومیت سے اپنے وہ ہیل کی طرف دیکھنے لگ گئے تاہر زہور صاحب کہ کوئی شاید اشارہ آجائے کوئی پرجی آجائے کہ اس سوال کا کیا جواب دینا ہے یا کوئی غیب امداد آجائے ان کو کہ کس طرح سے خود کو سیو کرنا ہے لیکن ناکام ہو جاتے ہیں پھر اس کیس میں جو ہے وہ مالی جان محمد اور ملازم جمیل انہوں نے بھی درخواہت زمانت کیلئے اپلائے کیا ہوا تھا ان پر زمانت تھے مالی صاحب پر کہ انہوں جو ہے وہ درندے کی معونت کی ہے شریک مجرم ان کو قرار دیا تھا پولیس نے کیونکہ شواہد مٹائے تھے مالی صاحب نے وہاں سے اور دروازہ بند کیا تھا وہ جنور مقدم جو کہ چھلانگ بھی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن یہ مالی صاحب جو ہے نا یہ دروازہ بند کرتے ہیں اور وہ نہیں بچ سکتی یہ معونت کی تھی انہوں نے درندے کی اور شواہد مٹائے تھے جائے وقوا سے پولیس کو گمراہ کیا تھا یہ ان پر الزامات تھے تاہر سہور کے تازہ ترین جو الزامات کی بچھار ہے جتنے الزامات انہوں نے زاکر جعفر پر لگائے زاہر جعفر پر لگائے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان سال الزامات کے بعد زاکر جعفر کی جو پوزیشن ہے اس کیس میں وہ بلکل ہی ملیہ میں ڈھوک رہے گی ہے وہ اس طرح سے کہ پہلے ایک دفعہ درخواست مانت مسترد کروا چکے تھے یہ ڈسٹریگنٹ سیشن کوٹ سے اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں پلائے کرتے ہیں لیکن یہ الزامات لگ جاتے ہیں کہ سارا پلان انہوں نے بنایا تھا ساری کاروائی جو ہے وہ زاکر جعفر کی تھی اور بیٹا جو ہے نا انگیا کوئی پاگل واگل نہیں ہے یہ تاہر زہور صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں اس کو پاگل ثابت کرنے کے کوئی پاگل واگل نہیں ہے بلکہ تو شراب نوشری کا آدھی ہے بہت زیادہ مقدار میں شراب پیتا ہے نشا کرتا ہے اس کی ورسیس کی یہ حالت ہے ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ جو تھا وہ مس ہوا وہ یہ کہ قتل کے روض شوکر مقدم صاحب اپنی لاپتا بیٹی اپنی نور کے لیے اس کا پدہ چلانے کے لیے یہ زاکر جعفر کو کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنی بیٹی کا یہ زاکر جعفر صاحب اپنا کرمینل مائنڈ استعمال کرتے ہوئے اتنی تیزی دکھاتے ہیں کہ یہ اپنی درندگی کا اپنے درندہ صفت ہونے کا اور درندے کے باپ ہونے کا پورا ثبوت پیش کیا اور ان کو نہیں بتایا پولیس کو نہیں بتایا مالی کو منع کر دیا کہ اندر نہیں جانے دیا جائے کسی کو بھی مالی صاحب میں بڑا رول رہا اس سارے کیس میں گارڈ کو الگ طرح سے گائیڈ کیا کہ گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے یہ ساری جب کہانی ہے نا یہ زاکر جعفر صاحب کی تھی کیونکہ ان کو اچھے سے معلوم تھا کہ نور جو ہے وہ ماسوم نور وہ دو دن سے اس پر تشدد کر رہا ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا پولیس کو نہیں بتایا انہوں نے نور کے والد کو نہیں بتایا کہ وہ جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود جہاں ان کے گھر کے جو ملازم ہیں انہوں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا بلکہ ان کے درندے بیٹے کے حوالے کر دیا یہ اتنے شارپ تھے اور اتنا ان کا مائنڈ جہاں وہ کریمینل تھا خیر آدھسنا بات ہائی کورٹ میں جہاں ان کی درخواہ زمانوں پر سماعت ہوتی ہے عدالت جہاں وہ شوکر مقدم جو کہ مدعی ہیں اس کیس کے ان کو نوٹس جاری کر دیتا ہے اور پولیس سے جہاں وہ آئندہ ہفتے اس کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے ریکارڈ پیش کیا جائے گا دون قدم قدر کیس کا سماعت ہوگی شوکر مقدم صاحب پیش ہوں گے اور جب وہ بھڑی عدالت کو یہ بتائیں گے کہ زاکر جعفر صاحب نے ان کو نہیں بتایا ان کی لاپتہ بیٹی کا تو کیس میں لگتا خود پر خود سلجنا شروع ہو چکے اب دک ٹرپی ورکرز کی فرس کونفرس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ہم ان کے جتنے بھی جھوٹ ہیں اس سے پردہ کا اٹھا چکی ہے آپ کے سامنے ہم one by one رکھتے رہے کہ کب انہوں نے کیا کہانی جو ہے وہ ڈالی ہے خیل آندہ ہفتے پولیس ریکارڈ پیش کرے گی سماعت ہوگی اس کیس کے اوپر شوکر مقدم صاحب کو بھی عدالت آنا پڑے گا اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور شرک کروں گی اب تک اگر اتنا یہ مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ موسیقی